اسرائیل نے جنگ بندی کا عالمی مطالبہ مسترد کر دیا امریکی حمایت کے ساتھ غزہ میں بربادی کا سلسلہ جاری رات گئے المغازی کیمپ اور جبالیہ میں گھروں پر بمباری بائیس سے زائد شہری شہید متعدد زخمی کئی مل بے تلے دب گئے محفوظ زون بھی ڈیت زون بن گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دھائی سو حملے تین سو بیس فلسطینی شہید مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی پچاس ہزار زخمی پناہ گزین کیمپس میں خوراک ختم فاقوں کی نوبت آگئی اسرائیل فلسطینیوں کو مصر کی طرف دھکیل کر ایک اور نقبہ چاہتا ہے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا مجاہدین کی بے مثال مزاہمت غزہ اسرائیلی فوجوں کا قبرستان بن گیا القصام بریگیٹ کے مطابق اٹھالیس گھنٹوں میں چالس سہونی فوجی حلاق اور درجنوں زخمی کر دیئے دس روز میں ایک سو اسی ٹینک کو گاڑیاں تباہ ڈرون کے ذریعے سہونی فوجی ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ترجمان القصام بریگیٹ ابو عبیدہ کہتے ہیں اسرائیل اپنے قیدیوں کو جنگ کر کے رہا نہیں کر آ سکتا ہماس تو کمزور کرنے کا اسرائیلی دعویٰ فریب قرار امریکہ کی ڈھٹائی پہلے جنگ بندی قرارداد ویٹو کی اب غزہ میں قتل آرم کے لیے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی شروع کر دی سیکریٹ جنرل لقوام متحدہ کی کڑی تنقید کہا سلامتی کاؤنسل مفلوج اور ساکھ متاثر ہو چکی جنگ بندی کی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا فلسطینیوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج لندن پیرس اور دبئی میں بڑے مظاہرے استمبول اور ٹورنٹو میں بھی رہنیاں تل عبیب میں یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ہزاروں افراد کا دھرنا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار امریکہ کا دورہ سپیس آلار آلہ فوجی اور سرکاری حکام سے ملاقاتے کریں گے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک استحقام کے لیے امریکی کردار اور پاک امریکہ اسٹریٹیجک ڈائلوگ کی بحالی پر بھی بات ہوگی مگوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ موڈی سرکار کے دوہزار انیس کے غیر آئینی اقدام کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی کشمیری جماعتوں نے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو چیلنج کیا تھا کشمیری عوام کو اچھے کی کوئی امید نہیں روایتی فیصلہ سنائے جانے کا خدشہ موچ اوے پر دھن اندھا دھن پشاور سے سکھر تک منظر دھنڈلا گئے موٹر وے ایم ون پشاور سے رشکی تک بن ایم ٹو لاہور سے شیخ پورا اور لاہور سے سیالکورٹ تک بن کر دی گئی ایم ٹری فیسپور سے درخانہ ایم فور عبدالحکیم سے فیصلباک اور ایم فائیف شیر شاہ سے روڑی تک ٹرافک کے لئے بند کر دی گئی کراچی میں ٹرافک حادثات میں چار افراد کی جانے چلے گئیں نیٹی جیٹے پل پر گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر دو افراد جان بھاک شارائف فیصل پر کارساز کے قریب تیز رفتار کار بے کابو ہو کر اُلٹ گئی ایک شخص جان سے گیا کارٹھور میں بھی ایک شہری ہلا ہریپور جیٹی روڈ پر کار اور ٹرک میں خوف ناک تسادم تین نوجوان جنب حق اور دو زخمی حادثہ کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ایک جیل سے نکلنے دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے پیپلز پارڈی کا مقابلہ کھلاری کر سکتا ہے نہ ہی کوئی اور بلاول بھٹو کی للکار کو ہارٹ میں جلسے سے دھونہ دھار خطاب کہا بارہ سال بعد بھٹو قتل ریفرنس سماعت کے لیے مقارر ہو گیا بتانا پڑے گا کون کون ملوست تھا امید ہے چیف جسٹس خون کے دھبے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں گے قائد عوام شہید زلطفقار علی بھٹو ہی بارہ سال بعد آخر وہ کیش لگ گیا ہے قاضی فائز عیسی صاحب سے یہی امید رکھتے تھے اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے وہ خون دونے کے کوشش کرے سندھ میں ہمیشہ سیلیکشن کے ذریعے آئے آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈیل دی گئی بلاول صاحب آپ کو صرف تکلیف اتنی ہے اور آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی آپ سندھ میں ہمیشہ سیلیکشن سے آئے اس بار حکومت آسانی سے نہیں ملے گی عابد شیر علی کا بلاول بھٹو کو جواب بولے پندرہ سال کا حساب دینا پڑے گا اس بار کوئی آٹی ایس نہیں بیٹھے گا اس تقامے پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جہانگیر خان ترین اور صدر عبدالعیم خان کی اہم ملاقات سیٹ ایجشمنٹ اور عام انتخابات کے حکمت عملی پر تباہ دے خیال معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس کل طلب نون لیگ سے سیٹ ایجشمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فیرس تیار کر دی گئی نہ لادلوں کی نہ سوپر لادلوں کی اب عوام کی سرکار ہوگی سراج الحق کہتے ہیں دو خاندانوں نے ملک کو تباہ کر دیا عوام ہمارا ساتھ دیں کرپشر جھوٹ سے پاک نظام لائیں گے عام انتخابات کا شیڈیول جاری نہیں کیا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا شیڈیول جاری ہے درجمان الیکشن کمیشن کی وضاحت کہا ای سی پی میں دائر درخواستوں پر کوئی مشابرت نہیں کی ایسے بیانات کو پالیسی بیان نہ سمجھا جائے بلوچستان میں دہشت گردی خوزار کے سلطان ابراہیم خان روڈ پر دھماکے میں ایس اچو سی ٹی ٹی مراد جاموٹ شہید دو راہگی زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن نگرہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی شدید مزمت کراچی میں بیس سالہ شادی شدہ خاتون کی پور اصرار موت میکے والوں نے واقعہ قتل قرار دے دیا کہا بیٹی اکثر شہر اور ساس کی شکایت کرتی تھی اسے جلد اولاد کے لیے تعویز پلائے جاتے تھے شہر نے الزامات مسترد کر دیئے لہور میں سگیاں پل کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ چالیس سالہ سیکیورٹی گارڈ جام بھاک ہو گیا عادل خان کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی مشرقی ایران میں سپیشل ایکانومیک زون میں واقع اور رفائنری میں خوفناک آتش زدگی کے بعد دھما کے شولوں نے تیل کے زخیرے کو لپیٹ میں لے لیا آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری انڈر نائٹین ایجیا کپ میں پاکستان نے روایتی ہری بھارت کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی کومی ٹیم نے دو سو ساٹھ رنس کا حدف سنتالیس اوورز میں حاصل کر دیا آزان ویس کی ایک سو پانچ رنس کی ناقابل شکست اننگز ٹیسٹ پویکٹر اسس شفیق نے ریٹائمنٹ کا اعلان کر دیا گراجی میں نیشنل ٹی ٹوینٹی فانل کے بعد کھلاڑیوں نے الودا کیا اسس شفیق آپ چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کریں گے گراجی وائٹس نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کب جیت لیا فانل میں ایپٹاباد ریجن کو نو رنس سے شکست دے دی ایک سو چھپن رنس کے تاقوب میں ایپٹاباد کی ٹیم ایک سو چھالیس رنس بنا سکی اور دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا دن منائے جا رہا ہے بلندو بالا پہاڑ پاکستان کی شان آٹھ ہزار میٹر سے بلند دنیا کی چودہ میں سے پانچ چھوٹیاں پاکستان میں موجود محلیاتی آلوبگی کے باعث گلیشئر سمیت پہاڑوں سے جڑے وسائل خطرے میں ہیں